اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ میں کاریس سید تیچر اسلامیات اختیاری تین کلاس عزیز طلبہ اس سے پہلے ہم نے دو لیکچر پڑھے ہیں یہ اٹھارہ نمبر آیت کے تو آج ہم نے یہ تیسرا یہاں سے شروع کرنا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور نہ باندھ لے یادہ کا اپنی ہاتھ کو مغلولہ باندھنا إِلَىٰ عُنِقِكَ اپنی گردن پر یعنی اپنے ہاتھوں کو گردن پر نہ باندھیں اور مقصد اس کا یہ ہے کہ کنجوسی نہ کرو وَلَا تَبْسُتْحَا كُلَّ الْبَسْتِ اور نہ اتنا زیادہ پھلا دو کہ یعنی کھلا ہی چھوڑ دو یعنی فضول خرچی کرنے لگ جاؤ فَتَقُدَ مَلُومَ مَحْصُورَ عزیز طلبہ یہ لفظی ترجمہ ہے پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ کھلا چھوڑ دوگے تم ایک دن پھر ملامت کروگے ملامت زدہ ہو کر بیٹھ چاوگے اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ تِرَا رَبْ اب عزیز طلبہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لی گئی ہے اسے باندھ کر رکھیں یعنی کنجوس نہ بن جائیں اور نہ ہی اسے بلکل کھلا چھوڑ دیجئے یعنی فضول خرچی نہ بن جائیں کہ تم ملامت زدہ اور آجز بن کر بیٹھ جاؤ گے یعنی ایک دن آئے گا پھر پیسے ختم ہو جائیں گے تو انسان آجز سمجھے گا اپنے آگے کو اِنَّ رَبَّكَ بِشَكْ تِرَا رَبْ يَبْسُتُ الرِّزْقَ پھلاتا ہے رِزق کو لِمَنْ يَشَاء اس شخص کے لئے جس کے لئے چاہتا ہے وَيَقْدِرُ وَتَنگ کر دیتا ہے اِنَّهُ كَانَ بِعْعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِیرًا بے شک وہ ذات جو ہے اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والی ذات ہے بصیرہ بھی یعنی اسے دیکھنے والی ہے اور خبر رکھنے والی ہے اب اس کا بامحاورہ ترزمہ دیکھ لی یہ بے شک تیرا رب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کرتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق تنگ کرتا ہے بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا ہے سب کچھ دیکھنے والا ہے اب یہ دو ایتوں کا ترزمہ ہو گیا اب تیسری ایت وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ اِمْلَاقِ وَمَایَا نَا قَتْلْ كَرُو اپنی اولاد کو فقر کے ڈر سے افلاس کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ ہم ان کو ان بچوں کو بھی رزق دیتے ہیں وَيَّاكُمْ اور تم کو بھی دیتے ہیں رزق اِنَّا قَتْلَهُمْ بے شک ان کا قتل کرنا مصوم بچوں کا قتل کرنا کَانَ خِتْعَنْ كَبِيرًا بَهُوتْ بَرَا قُنَا ہے یعنی فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو مار دینا تو یہاں سے عزی طلبہ اپنا اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں تم اپنی اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو ہم انہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی بے شک اللہ انہیں قتل کرنا بے شک انہیں قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے اس کے بعد اغلی آیت کا ترجمہ وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَقْرَبُوا رستہ ہے تو اس کا بامحاورہ ترجمہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے جی اور تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے یہاں تک عزیز طلابہ یہ آج کا ان آیات کا ترجمہ یاد کیجئے اچھے طریقے سے ذہنشین کیجئے آج کا یہ لیکچر ختم ہوا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ